موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ مائدہ کی آیت 101 سے درس کی پڑا کر رہے ہیں میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی تھی آخر میں ایک زمیمہ ہے جس میں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے یہی صورت سورہ نساء میں اختیار کی گئی تھی یہ توام صورتیں ہیں ان کا انداز اپنی حید کے لحاظ سے بھی ایک ہی ہے اس سے پہلے تین سوالوں کا جواب ہم مطالع کر چکے ہیں اب چوتھے سوال کا جواب دیا ہے میں نے یہ بھی ارز کر دیا تھا کہ یہ تمام سوالات ایمان والوں ایمان والوں کے خطاب سے سامنے آئے ہیں اور اسی اسلوب میں ان کا جواب دیا گیا ہے اس چوتھے سوال کے بارے میں نے لکھا ہے یہ چوتھے سوال کا جواب ہے جس کی اپدا ایک برسر موقع تمبی سے ہوئی ہے یعنی سوالات اللہ تعالیٰ نے سنے ان کا جواب دیا چوتھے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اصولی بات کی طرف توجہ دلائی ہے ایک برسر موقع تمبی یعنی وقت آگیا موقع آگیا مناسب معلوم ہوا کہ ایک چیز کی طرف توجہ دلا دی جائے فرمایا ہے کہ لوگ غیر ضروری سوالوں سے اجتناب کریں آیت کے الفاظ یہ ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو لاتسالو انشیاء ان تبدلکم تسوکم ایمان والو ایسی باتیں پوچھا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر گراں اور فرمایا کہ وَإِن تَسَلُوا أَنْهَا هِنَا يُنَزَّلُوا الْقُرَانِ تُبدلکم اَفَاللَّهُ أَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گے اب مزید تنبی فرمائی ہے کہ اَفَاللَّهُ أَنْهَا یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں مدہ کیا ہے کہ اس وقت تو معاف کر دی ہیں وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بردبار ہے تو میں نے ارس کیا ہے کہ اس تنبیح کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس طرح کے سوالات حکم کے حدود و قیود بڑھا دیتے ہیں یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ علل اطلاق ہوتا ہے عام طور پر الہامی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی قانون میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا کہ جزیات تک متین کر دی جائیں ہر چیز کو واضح کر دیا جائیں بلکہ ایک اصولی بات کہی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہو یا اس سے پہلے کی الہامی کتابیں ہوں ان کا مخاطب کون ہے ان کا مخاطب انسان ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا ہے عقل سے بھی نوازا ہے وہ اپنے تجربات سے بھی سیکھتا ہے اس کو استمباد کی صلاحیت بھی دی گئی ہے اس کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اس کی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اس کا علم اس کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے اس وجہ سے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جیسے ایک اندہ ہے اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل تک پہنچانا ہے وہ بینہ ہے جسے جہاں جہاں کوئی نازک موڑ آتے ہیں وہاں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ چند اصولی باتیں بیان کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کے اطلاقات ان کے فروع ان کے حدود ان کے قیود یہ لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں یہ چیزیں چونکہ عقل کی بنیاد پر متین کی جا سکتی ہیں اس وجہ سے ان میں شریعت مداخلت نہیں کرتی تو یہاں یہی بات سمجھائی ہے اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس طرح کے سوالات حکم کے حدود و قیود بڑھا رہیتے ہیں یعنی ہوتا کیا ہے اجمال میں ایک حکم ہے آپ اس پر عمل کیجئے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو جو عقل میں مسلمات موجود ہیں ان کی بنیاد پر اس کو حل کر لیجئے لیکن اگر آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایسے حدود قیود اس پر عائد کر دیے جائیں جو لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنے چنانچہ یہود کے ہاں ہم کو اس کی مثالیں ملتی ہیں سورہ بکرہ میں جو گائے زبا کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں اس کی ایک جھلک دیکھ ہی جا سکتی ہے انہیں اتنی سادہ سی بات کہی گئی تھی کہ اس وقت قسمیں کھانا پیش نگر ہے اس کے لیے قربانی کر لی جائیں قربانی وہ مناسب سے کسی گائے کی کر دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے تو پھر حدود و قیود بڑھتے چلے گئے اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس طرح کے سوالات حکم کے حدود و قیود بڑھا دیتے ہیں پھر لوگ انہیں نبا نہیں پاتے یعنی پہلے سوال کرتے ہیں ہندی کی چندھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جزیات تک کی تائین کی کوشش کرتے ہیں جب وہ واضح کر دی جاتی ہیں تو پھر انہیں نبا نہیں پاتے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے غزب کو دعوت دے بیٹھتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ جو حکم جس طرح دیا گیا ہے اس پر اسی طرح عمل کیا جائے ہر مجمل کی تفصیل یعنی ایک بات اجمال میں تھی آپ نے چاہا کہ اس کو تفصیل کر کے بیان کر دیا جائے اور ہر مطلق کی تائین و تقید سے اپنے لئے مشکلات نہ پیدا کی جائے یعنی ایک حکم الالطلاق بیان کیا گیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ متعین کر کے بتایا جائے کہ فلان جگہ کیا معاملہ ہوگا فلان جگہ کیا معاملہ ہوگا تو یہ چیز اگر کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے تو وہ ایک عبدی حکم بن جائے گا حالات کی تبیلی اور تغیر کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے اس وجہ سے توجہ دلائی کہ ایسا نہ کرو پھر یہ بھی ملہوز رہے کہ خدا کی آخری شریعت قیامت تک کے لئے ہے اس میں فق و اجتہاد کی وسطیں محدود نہیں ہو سکتے یعنی کیونکہ یہ شریعت قیامت تک کے لئے دی گئی ہے زمانے نے بہت سی کروٹیں لئی ہیں نئی نئی صورتحائے حوال پیدا ہونی ہے اس میں معلوم نہیں کیا کیا فیصلے کرنا پڑیں گے تمدن میں کیا تبیلیاں آنے والی ہیں دنیا کے نظم میں کیا تبیلیاں آنے والی ہیں قیامت تک کیا معاملات ہونے والے ہیں ایجادات میں کیا صورت اختیار کرنی ہے دنیا کے رہن سہن کے نقشے میں کیا تغویرات ہونے والے ہیں تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس میں اجمال رہے اطلاق رہے اور فق و اجتہاد کے لئے میدان کھلا ہوا ہو تاکہ ہم اپنے احوال کے لحاظ سے اطلاق و انتباق کا کام کر سکیں یعنی جہاں تک اس کی اپلیکیشن کا تعلق ہے اس میں اتنی وسط رہے کہ حالات کے لحاظ سے اس میں حدود و قیود خود پیہ کیے جا سکیں غیر ضروری سوالوں سے اندیشہ ہے کہ یہ محدود ہو جائیں گی یعنی فق و اجتہاد کے لئے جو وسط اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ محدود ہو جائے گی اور آنے والی نسلوں کے لئے مشکلات کا باعث ہوں گی یعنی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے خلافت راشتہ بعد میں قائم ہونے والی ہے سالحین کی ایک جماعت وجود میں آ چکی ہے تمدنی حالات بھی بالکل متین ہیں لوگ بہت سے مراحل سے گزر کر تربیت بھی پا چکے ہیں یہ مشکل محسوس نہ ہو لیکن آنے والی نسلوں کے لئے اس میں بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں اگر یہ شریعت اس وقت کے لئے جزیرہ نمائی عرب کے لئے یا ایک خاص قوم کے لئے ہو تو یہ چیز موضم ہو سکتی ہے لیکن ایک عالمی شریعت کے لئے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے یہی صحیح طریقہ ہے کہ اس میں فقہ اجتہاد کی مصفت طرح کوئی قدغن نہ آئے یہ بات ہے جس کی طرف اپدا میں توجہ دلا دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس وقت جو تم نے بعض ایسے سوالات پوچھے ہیں جن میں کچھ چیزوں کو متین کر کے اللہ کو بتانا پڑا ہے تو یہ چیز اللہ نے ماف کر دی ہے تمہاری تربیت کے لئے تمہیں توجہ بھی دلا دی ہے اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا برتبار ہے پھر ارشاد فرمایا قد صالح قومم من قبلکم تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل یا یہود کا حوالہ ہے میں نے لکھا یہ حوالہ بطور مثال ہے اور قوم سے مراد یہود ہے ان کا ذکر نکرہ کے ساتھ کیا ہے یعنی ایک قوم کہہ کر ذکر کیا ہے یہ تنکیر کا اسلوب ہے ایسا نہیں کیا کہ ایک قوم کی طرف تائین سے اشارہ کر دیا ہو ان کا ذکر نکرہ کے ساتھ کیا ہے جس سے فی الجملہ نفرت اور اراز کا اظہار ہوتا ہے چونکہ یہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں یہ حقائق ان کے سامنے واضح کیا جا رہے ہیں ان کی مثال دے کر مسلمانوں کو متنبع کیا جا رہا ہے تو جیسے اراز کے ساتھ آپ کہتے ہیں ایک قوم پہلے بھی اسی طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو خدا کے غزب کی دعوت دے چکی ہے تو یہ اسلوب اختیار کیا ہے اور یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قوم اس قابل بھی نہیں رہی کہ اس کا تائین کے ساتھ ذکر کیا جائے تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھیں یہ جو کہا ہے کہ اسی طرح کی باتیں پوچھیں تو اصل میں الفاظ کیا ہے البیان کا نوٹ ہے اصل میں قدسالہ کے الفاظ آئے ہیں یعنی اس میں ضمیر ہے ان میں ضمیر بیان نویت کے لیے ہے عربی زبان میں یہ ضمیر اس طرح آ جاتی ہے کہ اس کا یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ بات پوچھی یعنی بیانے ہی یہ سوال انہوں نے نہیں کیا اس نویت کی باتیں پوچھی ہیں تو یہ بیان نویت کے لیے آ گئی ہے قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ضمیریں اس طرح بھی آتی ہیں اور یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ایک قوم اس سے پہلے شریعت کی حامل بنائی گئی اللہ تعالیٰ کی کتابیں اس پر نازل ہوئیں اللہ کے پیغمبر اس کے پاس آئے اس قوم کو جب شریعت دے گئی تو بجائے اس کے کہ وہ اسے قبول کرتی اور اپنے علم و عقل کے دائرے میں وہ وسط رکھتی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رکھیں لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کے لئے مشکلات پیدا ہو گئی تو ارشاد وقت سالا قوم من قبلکم سم ما اسبہو بہا کافرین تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی پھر انہی کے منکر ہو کر رہ گئے تھے یعنی جب مشکلات پیدا ہو گئی تو پھر بجائے اس کے کہ ان کا حق ادا کرتے وہ ان چیزوں ہی کے منکر ہو کر رہ گئے تو فرمایا کہ جب اپنے لئے مشکلات پیدا کر لی جائیں تو یہ ہوتا ہے یہاں میں یہ بھی ارس کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے فہم میں بھی اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی بعض لوگوں پر یہ چیز غلبہ پا لیتی ہے کہ وہ کوئی مشکل صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے خیال میں اس کے بغیر تقوی پیدا نہیں ہوتا دین جیسے ہیں بے کموقاس لوگوں تک پہنچائیے اتنا ہی ان کو بتائیے جتنا اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ بتایا جائے فقہ اشتہاد کی جو وسطیں موجود ہیں ممکن ہے اس میں ہم نے آپ نے بھی کسی چیز کا انتخاب کر لیا ہوں لیکن اس انتخاب کو بس اپنی رائے کے طور پر بیان کر دیجئے اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک خاص ذوق کے لوگ تو ممکن ہے کہ آپ کی اس بات کے نتیجے میں زیادہ ہی متقی پرہیزگار ہو جائیں لیکن عامت الناس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائے گی چنانچہ یہ ضروری ہے کہ دین کو جس طرح وہ دیا گیا ہے اس کے تمام اطلاقات کے ساتھ ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا جائے اہل علم کا کام یہی ہے جب وہ یہ کام کر دیں تو لوگ اپنے لحاظ سے انتخاب کر لیں گے وہ دیکھ لیں گے کہ انہیں جس معاملے میں انسانی رائے شامل ہو گئی ہے کس رائے کا انتخاب کرنا ہے تو یہ چیز بھی ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ آپ اتنی بات کہیں جتنی دین کی حصیت سے کہنی ضروری ہے فق و اجتحاد کے معاملات کو زگا کر لوگوں کے سوال پر چھوڑ دیں اگر انہیں کوئی مشکل پیش آ جائے گی تو اہل علم سے رجوع کر لیں گے اور ان کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی ارشاد فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِیرَتٍ وَلَا سَائِبَتٍ وَلَا بَسِيلَتٍ وَلَا حَام اب سوال کا جواب دیا یعنی پہلے ایک برسر موقع تمبی فرمائی اس کے بعد اب سوال کا جواب دیا تو سوال کا جواب کیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وسیلہ نہ حام کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ ہلت و حرمت کی وضاحت کی گئی تھی تو مذہبی بنیاد پر کچھ حرمتیں مشرقین قائم کر چکے ہوئے تھے اب ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ خود استنبات کر لیجئے لیکن لوگوں نے پوچھا اور جب اس طرح متین کر کے کہ اچھا فلان چیز کے بارے میں بتائیے کیا حکم ہے فلان چیز کے بارے میں بتائیے کیا حکم ہے جب اس طریقے سے پوچھا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو اس تنبیح کا باعث بن گئی ہے یہ تنبیح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ یہ جو تم نے حرمتیں قائم کر رکھی ہوئی ہیں یہ بحیرہ کی حرمت یہ سائبہ کی یہ وسیلہ کی یہ حام کی اللہ نے ان میں سے کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی اس پر میں نے لکھا ہے اس جملے میں فعل جالہ استعمال ہوا ہے ہم نے اس کا ترجمہ مقرر کرنے کے الفاظ سے کیا ہے اس سے مراد یہاں مشروع کرنا ہے یعنی کسی چیز کو شریعت بنا دینا کسی چیز کو دین کا حصہ بنا دینا اس سے مراد یہاں مشروع کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے یعنی بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام کے نام سے بعض جانوروں کے لئے جو ممنوعات مشرقین نے قائم کر رکھے ہیں یعنی کچھ حرمتیں قائم کر دی تھی انہیں اللہ نے مشروع نہیں فرمایا ہے ماجعالہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں کوئی شریعت کی سند حاصل نہیں ہے یہ اللہ نے نہیں کیا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ منکرین اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَاكِلُونَ اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو اکل سے کام نہیں لیتے اب درہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحیرہ یہ سائبہ وسیلہ اور حام کیا ہیں بحیرہ غش اٹنی کو کہتے تھے آخری نر ہوتا یعنی ایک اٹنی ہے اس سے پانچ بچے پیدا ہوئے اور آخر میں نر بچہ پیدا ہوا اس اٹنی کے کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا یعنی اب گویا کوئی اس کو زبانی کرے گا کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا یہ اب آزاد چرتی پھرے گی یہ ایک حرمت تھی جو اور انہیں قائم کر لی تھی سائبہ اس اٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیتے تھے یعنی مثال کے طور پر آپ نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک اٹنی نظر کر دوں گا نظر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قربان کر دیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ کیا جائے یعنی اب وہ زبان نہیں کی جائے گی اب اس پر سواری نہیں کی جائے گی یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں مملو ہو جائیں گے وسیلہ بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ بکری اگر نر جنیں گی تو اسے بتوں کے حضور پیش کریں گے اور اگر مادہ جنیں گی تو اپنے پاس رکھیں گے پھر اگر وہ نرو مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں اور ایسے نر کو بتوں کی نظر نہیں کرتے تھے یعنی یہ خرمت یہ بھی تھی ہام اس سانڈ کو کہتے تھے جس کی سلب سے کئی پشتے پیدا ہو چکی ہوتی ہیں اسے بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے یعنی جب ایک لمبے عرصے تک وہ سانڈ کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتا رہتا تو ایک وقت ایسا آتا کہ پھر یہ کہا جاتا کہ اب یہ آزاد رہے گا استاذ امام لکھتے ہیں یہ سب عرب جاہلیت کی نظریں اور منتیں تھیں اس قسم کے جانور آزاد چھوٹے پھرتے جس گھاٹ سے چاہتے پانی پیتے اور جس کی چراغہ میں چاہتے پھرتے نہ ان کو کوئی روک سکتا تھا نہ چھیڑ سکتا ان کو مذہبی تقدس کا ایسا درجہ حاصل تھا کہ ہر شخص ان کے چھیڑنے کے وبال سے لرزہ برندام رہتا یعنی لوگ کافتے رہتے کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے یہ کیونکہ نظر کر دیئے گئے ہیں تو اگر چھیڑا تو فلاں بط ناراض ہو جائے گا فلاں بزرگ ناراض ہو جائیں گے اس طرح کے توہمات تھے قرآن نے واضح فرما دیا کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے یعنی یہ لوگوں کے اوہام ہیں ان کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے اللہ نے ایسی کوئی بات مشروع نہیں فرمائی شرعی حیثیت صرف حدی اور قلائت کی یعنی جو جانور بیت اللہ کی نظر کیے جائیں جن کا ذکر ہو چکا ہے حدی کے جانور جن کے گلے میں نظر کے پٹے ڈال دیے جاتے ہیں وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں یہ حیثیت اگر حاصل ہے تو انہی کو حاصل ہے یہ چیزیں یعنی یہ سائبہ اور یہ بہیرہ اور یہ وسیلہ اور حام یہ چیزیں صرف اوہام کی ایجاد ہیں جن کو شریعت کی طرف منصوب کرنا اللہ اور اس کی شریعت پر سری اتحام ہے یہ تحمت لگانا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بدت کے معاملے میں اتنی سخت ویید کوئی ہے کیوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کلو بدتن زلالہ و کلو زلالتن فن نار اتنی سخت ویید اس لیے ہے کہ بدت اصل میں افتراء علالہ ہے یعنی آپ اللہ پر تحمت لگاتے ہیں اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات کہنا اب یہ حال میں میں نے اس پر توجہ دلائی ہمارے ہاں یہ معلوم ہے کہ چند مہینے پہلے امریکہ میں ایک بڑا طوفان آ گیا ان کے انتخابات کے موقع پر تو بہت اتمنان کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ در حقیقت جو شریعت کے قانون کا مزقہ اڑایا گیا ہے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی گئی ہے اس کی اللہ تعالی نے سزا دی تو میں نے اس وقت بھی یہ ارز کیا تھا کہ یہ بات آپ اللہ تعالی کی طرف منصوب کر رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف کوئی بات منصوب کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچیا آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے اب الہام تو کسی کو ہوتا نہیں اللہ تعالی کی طرف سے وحی نہیں آتی تو یہ بات کہنا کہ یہ اللہ نے سزا دی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بات کہنا ہے اور اس کا حق ہم میں سے کسی کو نہیں ہے جو لوگ عقل سے آرہی ہیں انہوں نے احمقانہ چیزوں کو اللہ سے نسبت دے رکھی یعنی یہ بے عقلی کی ہماکت کی اور بے کفی کی بات ہوگی اور اگر جانتے پوچھتے کی جا رہی ہے تو پھر بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اس سے ہر مسلمان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے وَإِذَا كِينَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا وَوَلَوْ كَانَا آبَاؤُمْ لَا يَعْلَمُونَ الشَّيِّمْ بَلَا يَحْتَدُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ یعنی یہ تمامات ان کے ان کے لئے شریعت بن چکے ہوئے اللہ کی کتاب آگئی اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اوحام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آؤ اس بات کی طرف اللہ نے نازل کی ہے یعنی اللہ کی کتاب کی طرف آؤ اللہ کے پیغمبر سے پوچھو اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے یہ استدلال ہے جس کو قرآن کسی حال میں بھی قبول نہیں کرتا یعنی آپ کیا تو اللہ کی کتاب کا حوالہ دیجئے اللہ کے پیغمبروں کا حوالہ دیجئے باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے روایت بن چکی ہے تو یہ اس بنیاد پر دین اور شریعت نہیں بن جائے گی ہمارے ہاں بھی ایک پہلو سے یہ غلطی ہوتی ہے یعنی بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی ایک روایت ہمارے پاس ہے اصل میں وہ فیصلہ کن ہوگی فقی اسطلاح میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ اجماع فیصلہ کرے گا یعنی لوگوں نے کیا مانا کیا سمجھا قرآن مجید اس میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتا یہ دیکھئے کہ سب سے بڑی اور منظم روایت مذہبیات میں کتھلک مسیحیت میں قائم ہوئی ہے یعنی پاپائیت کا ادارہ وجود میں آ گیا ہر چیز ریکارڈ پر ہے کیا فیصلہ کب کیا گیا وہ روایت چلی آ رہی ہے لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس پر پونے چھہسو سال کا مبیش گزر چکے تھے اس نے بالکل اٹھا کے پھینک دیا یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل چیز کیا ہے آپ نے جو کچھ دین کے بارے میں کہنا ہے اللہ کی کتاب موجود ہے دلیل دیجئے اور پھر زمنی طور پر اگر کوئی بات کرنی ہے تو کسی روایت کو پیش کیجئے جس کی نسبت رسال المعاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یعنی ہم اتمنان کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ارشاد فرمایا کیا اس صورت میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں نہ راہِ ہدایت پر رہے ہوں یعنی ان کے باپ دادا کی نسبت تو کافی نہیں ہے کسی چیز کی طرف پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے باپ دادا کے عرم کا منبا کیا ہے دیکھئے پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر وہ کچھ نہ جانتے ہیں انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے یہ ایک وہم ہے جس کو انہوں نے دین و شریعت کی صورت دے دی تو اگر وہ بے علمی کی بنیاد پر اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو یہ کیا دلیل ہوئی اور دوسرے یہ کہ اس کی کیا زمانت ہے کہ وہ راہِ ہدایت پر تھے یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ان کے پاس تھی اس سے انہوں نے اقتدا کی اس کے لیے کوئی سنت چاہیے تو قرآن مجید نے اس استعلان کو رد کر دیا اگر روایت اجماع باپ دادا کا حوالہ اسلاف کا حوالہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا یہ چیزیں زمنی طور پر پیش کی جا سکتی ہیں لیکن آپ کو اپنے مدہ کا اثبات کرنا ہے اللہ کی کتاب سے اللہ کے پیغمبر کے اشہدات سے سوال کے جواب میں اب آخر میں ایمان والوں کو توجہ دلائیے یا ایوہ اللذین آمنوا علیکم انفسکم ایمان والا تم اپنی فکر کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگر اس بات کو نہیں سنتے پیچھے جو دعوت دی ہے کہ تعالو الامان ذلاللہ وعلی الرسول آؤ اللہ کی طرف اللہ کی رسول کی طرف یہ اگر اس دعوت پر کان نہیں دھرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑا تم اپنی فکر کرو لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ذَلَّهِ اِذِ اَحْتَدَیْتُمْ تم راہِ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر اللہ کی ہدایت کو پا لیا اس کے پیغمبر کا دامن پکڑ لیا صحیح جگہ پر کھڑے ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ برائے راست معاملات کو دیکھ رہا ہے یہ اپنی گمراہی کی بنیاد پر جیسی جتھا بندی چاہتے ہیں کر لیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے الَلَّهِ مَرْجِوكُمْ جَمِيعَ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے وَيُنَبِّيُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمِلُونَ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سب معاملات کا فیصلہ اب بارگاہِ الٰہی میں ہوگا بات واضح کر دی حجت تبام کر دی ہر چیز کی حقیقت لوگوں کے لئے مبرہن کر دی تمہارا فرض پورا ہو گیا اب اپنی فکر کرو ہدایت پر رہو اس پر استقامت کی دعا کرو اس کے تقاضے پورے کرو اپنی بات شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کہتے رہو تمہارا کام اتنا ہی ہے فیصلہ کن جواب تو خدایی کا جواب ہوگا جتنی بات اس نے یہاں کہنی تھی کہہ دی اب یہ اس کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہو جائے گا اور وہ فیصلہ کر دے گا کہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں اس پر البیان کا نوٹ ہے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ رسول کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینے کی ہے یہ اسی طرح اب مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تمہاری ذمہ داری بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کے پیغمبر کی ذمہ داری اس سے زیادہ کبھی رہی ہے کہ وہ لوگوں کا حق پر لے آئیں فیصلہ کروا دیں ضرور ہی لوگ مان لیں نہیں ان کا کام بھی یہی تھا کہ آپ نصیت کریں بات سمجھائیں استدلال سے ذہن نشین کرانے کی کوشش کریں بس آپ کا کام پورا ہو گیا فرمایا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی یہی ہے یہ نہیں سملتے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ ان کے مزاج کا فساد ہے جو حقائق کی تقذیب کا باعث بن رہا ہے یعنی یہ حقائق کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ حقائق کے تلاش کرنے والے رہی نہیں انہیں سچائی کی طلب ہی نہیں ہے یہ اپنے توہمات سے نکلنے کیلئے تیار ہی نہیں ہے یہ فیصلہ پہلے انسان کرتا ہے اس کے بعد دعوت موثر ہوتی ہے اس کے بعد استدلال دل میں اترتا ہے اس کے بعد دل و دماغ کی گرہیں کھلتی ہیں اس سے پہلے نہیں کھل سکتی تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو ان کے بارے میں پھر تم سے کوئی پرشش نہیں ہونی ہے یعنی یہ موقع ہے اس آیت کا کہ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کے لحاظ سے تسلی دے دی تم نے اپنا حق ادا کر دیا اب یہ معاملہ ان کا ہے اور ان کے پروردگار کا اس کے بعد پانچ میں اور آخری سوال کا جواب دیا ہے اس پانچ میں اور آخری سوال کی نویت کیا ہے یعنی یہ کیسے پیدا ہوا اس میں ایک نظر ڈال لیجئے جب ان سوالوں کی پدا ہوئی تھی تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سوال اللہ کیسے پیدا ہوئے ہیں اور اس پانچ میں اور آخری سوال کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ پانچ میں اور آخری سوال کتمان شہادت کے اس رویے پر قرآن کے تفسرے سے پیدا ہوا ہے جو خدا کی شریعت اور آخری بیست کے معاملے میں یہود و نصارہ اختیار کیے ہوئے تھے اگر غور کیجئے تو یہ ساری کی ساری سورہ کیا بیان کرتی ہے یہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس خدا کی گواہی تھی خدا کی گواہی کو انہوں نے چھپایا جب اس کے اظہار کا موقع آ گیا جب یہ حکم دے دیا گیا کہ اب یہ گواہی بیان کی جائے تو وہ اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے یہ گواہی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے یہ گواہی کس چیز کے بارے میں تھی خدا کی شریعت کے بارے میں تھی اور آخری بیست کے معاملے میں تھی یعنی اللہ کی جو شریعت قرآن مجید میں نازل ہو رہی تھی وہی سب سے بڑھ کر یہ کہہ سکتے تھے یہ تو وہی دعوت ہے وہی پیغام ہے وہی انداز ہے وہی اسلوب ہے وہی احکام ہے ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تنقیق کی جا رہی تھی یا بعض احکام میں اطلاق و اجمال کے کچھ مسائل تھے اپنی روح کے لحاظ سے یہ وہی شریعت تھی تو وہ اس کی گواہی دینے والے بن سکتے تھے لیکن انہوں نے اس گواہی کچھ چھپایا پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاقید کی کہ یہ گواہی اب تمہارے پاس آگئی ہے تو تم یہ گواہی پیش کروگے سب کے سامنے پیش کروگے تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی بات کرو خد دین کے معاملے میں ہو خد دنیا کے معاملے میں تو یہ جب قرآن مجید نے بار بار توجہ دلائی تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اس کے بعد وہ اپنی وسیعت پر گواہی کے لیے کیا احتمام کرے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے گواہ ٹھہرائے گئے یہ خیانت کر سکتے ہیں یہ اللہ کی گواہی تھی جب اس کو دینے کے معاملے میں لوگ یہاں تک پستی میں اتر سکتے ہیں تو ہم جو گواہ بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اتمنان سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا یہ سوال کس نویت کا ہے میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان سوالوں میں سے ہے جو کسی بات کے ذکر سے ذہن کے دوسری طرف منتقل ہو جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی سوالوں کی ایک نویت تو وہ ہے کہ وہ فلوا کے اس چیز سے نکل رہے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا ذکر کر رہے تھے یعنی مثال کے طور پر آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے اس میں تو بہرحال لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور سننے والے کا ذہن اپنے کسی عزیز کی موت کی طرف منتقل ہو گیا یہ ذہن کا منتقل ہونے کا عمل ہے جس سے سوال پیدا ہو گیا ہے یہ ایک بڑی نازک چیز ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے تو یہ پانچمیں اور آخری سوال کا جواب پانچمیں سوال کس طرح پیدا ہوئے اس کا جواب اب شروع ہو رہا ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس نوٹ میں انبیاء علیہ السلام کی گواہی سے متعلق جن حقائق کی یاد دہانی اس جواب کے آخر میں کی گئی ہے اس سے واضح ہے کہ جس سوال کا یہ جواب ہے وہ کس طرح پیدا ہوئے یعنی یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے یہ بات اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ پہلے گواہی کے بارے میں ذابطہ بیان کیا گیا ہے یعنی وسیعت کی گواہی جو یہاں زیر بیس ہے اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کی جو گواہی قیامت میں ہیں جس کے لیے وہ معمور تھے اس کی طرف روح سخن ہو گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں کیا صورت پیدا ہوگی اور اس میں بالخصوص سیدنا مسیح علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی ہے تو یہ چیز خود اشارہ کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اصل میں جس شہادت کے منصب پر بنی اسرائیل فائز کیے گئے اور پھر بنی اسماعیل فائز کیے گئے یہ شہادت جو یہاں زیر بیس ہے یہ اسی کی ایک فرہ ہے تو اس شہادت سے سننے والوں کا مخاتبین کا ذہن منتقل ہوا اور پھر سوال پیدا ہو گیا اس سوال کا متعلق ہم اگلی نشست پر کریں گے اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے ایمان والوں ایسی بات ہے نا پوچھا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر گراں ہوں اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت تو یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بردبار ہے تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھیں پھر انہیں کہ منکر ہو کر رہ گئے تھے تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وسیلہ نہ حام مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور اس میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا اس صورت میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہِ ہدایت پر رہے ہوں ایمان والوں تم اپنی فکر کرو تم راہِ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو اقول و قولی حاغا و استغفر اللہ لی بلکم سب روح مجھو مجھو رہا asc iced ергب